تو مسل کے ٹائپس کے بعد آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سلائیڈنگ فیلمنٹ موڈل یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کوسچن تھا کہ جب یہ سائنٹسٹ کے ذہن میں آیا کہ ہمارے مسل کس طرح کانٹریکٹ کرتے ہیں انہوں نے اس کا ایکسپلیشن ڈھونڈنے کی کافی کوشش کی تو ان کو ایک جواب ملا اے ایف حقزلے اور اس کے کچھ کلیگز تھے جنہوں نے ایک موڈل بنایا اس موڈل کا نام تھا سلائیڈنگ فیلمنٹ موڈل وہ ایکسپلینیشن دے گا کہ ہاؤ مسل کانٹریکٹ تو یہ بائیولوجی کے سب سے انٹرسٹنگ ٹاپکس میں سے ہے سلائیڈنگ فیلمنٹ موڈل تھوڑا سا غور سے دیکھنا ہوگا کیونکہ اس میں الٹرا سٹکچر بہت زیادہ ہے ڈیپٹ بہت زیادہ ہے ٹاپک کو سمجھنے کے لیے اگر آپ لوگ پہلے یہاں پر آ جائیں یہ آپ کا ایک مسل ہے جو کہ اس وقت لمبائی میں چھوٹا ہے لیکن موٹا زیادہ ہے اور یہ جو مسل ہے اس کی لمبائی زیادہ ہے لیکن موٹا نہیں ہے ایسے وقت مسل کو ہم بولتے ہیں یہ ریلیکسٹ سٹیج میں ہے اور یہاں پر مسل کے کانٹریکٹ ہو چکے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو تو بارڈ بلوز وغیرہ ہوتے ہیں مسل کو کانٹریکٹ کرتے ہیں تو چھوٹا ہو جاتا ہے گول ریلیکس کرتے ہیں یہ آپ کے بائی سے مسل لمبے ہو جاتے ہیں اور جب آپ اس کو ہاتھ کو اپر اٹھاتے ہیں تو آپ کا جو مسل ہوتے ہیں وہ گول ہو جاتے ہیں سائنٹس نے ایک آئیڈیا دیا اس حوالے سے کہ ہمارے مسل کے اندر فائبرز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں فائبرز ہوتے ہیں فیلمنٹس جسا ہم نے نام دیا اور کانٹریکشن اور ریلیکسیشن میں ہوتا کچھ نہیں ہے یہ ہے کہ جو فیلمنٹس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں کروس کرتے ہیں سلائیڈ کرتے ہیں اس طرح سے تو یہ مسل کی جو لیندھ ہے وہ کیا ہوگی مسل کی لیندھ کم ہوگی فیلمنٹ ایک دوسرے کے اندر کروس ہوگئے اس کو بہتا ہے کانٹریکشن اور جب ریلیکسیشن ہوتے ہیں تو یہ فیلمنٹس واپس پیچھے کی طرف ہٹ جاتے ہیں مسل کی لمبائی بڑھ جاتی ہے کانٹریکشن میں پھر یہ فیلمنٹس ایک دوسرے کے اندر جا کر مسل کو موٹا کر دیں گے تو یہ جو فیلمنٹس ہوتے ہیں وہ سلائیڈ کرتے ہوئے آپ کے مسل کے اندر کیا لاتے ہیں کانٹریکشن اور ریلیکسیشن لاتے ہیں سو چونکہ سارا کام فیلمنٹس کا ہے ہم لوگ فیلمنٹ کو ہی سٹیڈی کریں گے اب کل کا لیکچر ہے کہ مسل کا جو بندل ہے اس کے اندر مسل فائبر ہے مسل فائبر کے اندر مایو فیبرلز ہیں ایک مایو فیبرل کے اندر مایو فیلمنٹ ہے سو لاسٹ میں جو تھا وہ مایو فیلمنٹ ہی ہے مایو فیلمنٹ اگر میں آپ کو تھوڑا سا اور بتاؤں الٹرا سٹکچر آف دا مایو فیلمنٹ آپ نے اس کو تھوڑا سا پڑھنا ہوگا تب سمجھ آئے گے مایو فیلمنٹ کتنے طرح کے ہیں ایک آنام تھا مایوسین ایک آنام تھا ایکٹین مایوسین موٹھے داغوں کو بولتے تھے ایکٹین جو ہے پترے داغوں کو بولتے ہیں سو مایوسین کو تھوڑا سا مزید اگر ہم ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں گے پڑھتے ہیں تو مایوسین جو ہے it is whole protein structure سارا کا سارا protein کا structure ہے جس میں کتنے چین ہیں دو پولی پپٹر ایک یہ چین ہے this one is a a poly peptide chain protein کا ایک چین ہے اور اس کے head بھی کس سے بنے ہوئے تھے protein بنے ہوئے تھے اس علاقے کا نام رکھا ہوا ہے tail اور اس کا نام دیا ہوئے heads مایوسین head بھی اس کو بولتے ہیں یا اس کو cross bridges بھی بولتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں cross bridges یہ بڑے important چیزیں ہیں یہ cross bridges actin کے ساتھ attach ہوئیں گے اور actin filament کو slide کر دیں گے یہ بہت لازمی ہے let's suppose یہ یہ آپ کا actin ہے اور یہ آپ کا myosin ہے نیچے جو ہے وہ myosin ہے so actin جب آگے پیچھے جائے گا slide کرے گا تو اس کو کون slide کرے گا myosin myosin نہ تو آگے جائے گا نہ پیچھے آئے گا تو myosin کا جو head اس کا actin کے ساتھ attach ہونا لازمی ہے جب تک myosin کا head actin کے ساتھ attach نہیں ہوگا actin نہ تو آگے جائے گا نہ پیچھے آئے گا so اس لئے یہ زیادہ important ہے دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے actin ہے actin کا جو دھاگہ ہے اس میں آپ دیکھیں یہ جو red color آپ دیکھ رہے ہیں red color یہ سارا کا سارا جو red color ہے اس کو ہم لوگوں نے نام دیا ہوا ہے کہ یہ کون سا filament ہے یہ actin filament جو آپ لوگوں نے سنا آتا ہے actin filament اس میں بھی کتنے chain ہوتے ہیں دو polypeptide chain ہوتے ہیں جو ایک دوسری اوپر twist ہو گئے ہیں لیکن یہاں پر کچھ اور چیزیں بھی ہیں میوسین بڑا simple تھا اس میں جسٹ ایک ہی chain تھا دو chain تھے twist ہوئے تھے اس میں ایک اور protein بھی ہے جس کو میں نے black color سے show کیا یہ جو black color ہے this is called as tropo میوسین tropo میوسین کس کی اوپر پڑا ہوا ہے actin کی اوپر پڑا ہوا ہے یہ تو ہو گئے دو چیزیں ایک اور چیز بھی ہے اس کا نام ہے troponin troponin gold protein ہوتے ہیں جو ادھر ادھر یہاں وہاں actin filament کی اوپر پڑا ہوا ہے troponin troponin کو اگر آپ detail میں جا کے دیکھو گے تو troponin کے اندر 3 parts ہوتے ہیں troponin کے اندر 3 جگہ ہوتی ہیں ایک جگہ calcium کو bind کر دیتا ہے bind کرنے کے لئے ہے دوسرا جگہ actin filament کو attach کرنے کے لئے ہے تیسرا جگہ جو ہے troponin کو attachment دینے کے لئے ہے لہٰذا اب دیکھیں actin filament میں ہمیں تین تین چیزیں نظر آئیں گی number one two poly peptide chain سرخ color number two tropomycin black color number three troponin green color تو کتے چیزیں آگئیں red color کیا ہے actin filament ہے اس کے اوپر black line tropomycin ہے tropomycin کیا اوپر troponin ہے یہ تین چیزیں مل کے کیا بنائیں گے اکٹین کا دھاگا بنائے اس میں سب سے special چیز کیا troponin ہے troponin کے اندر کتنے blocks ہیں ایک block calcium کو bind کرنے کے لئے دوسرا block actin filament کو bind کرنے کے لئے تیسرا block جو ہے tropomycin کو bind کرنے کے لئے ہے اچھا اب اگر آپ کو یہ structure سمجھ آگیا جانے سے پہلے اب یہ جو سمجھ جانے سے پہلے میں آپ کو مثال بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا stick ہے مچس کی تھیلی ہے اور اس مچس کی تھیلی کے نیچے آپ کے پاس ایک اور مچس کی تھیلی ہے یہاں پر میں نے ایک ربر اٹھا یا چھوٹا س دھاگا ہے وہ جو ربر ہے اس کو میں نے اوپر والے مچس کی تھیلی کے ساتھ کیا کیا باندھ لیا باندھ لیا اب اگر میں اس ربر کو کھینچ دوں تو کیا ہوگا اگر میں اس ربر کو کھینچ دوں گا تو یہ جو مچس کی تھیلی ہے یہ کیا کرے گی یہ موف کرے گی پیچھے کی طرف آئے جس طرح آپ اس کو ہاتھ سے پیچھے لاؤگے ہاتھ سے مضلو بلکہ ایک ربر جب کنٹیٹ کرتے ہیں تو اس نے مچس کی تھیلی کو اس طرف لائے پیچھے کی طرف آگے کی طرف لائے یہ بہت آسان ہی آپ کر سکتے ہیں آپ کا جو مسئل ہے اس کے اندر جو فیلمنٹ سے وہ اس طرح سے ایک دوسرے کو سلائٹ کر دیتے ہیں سو کم اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اٹریکشن کرنا سب سے بڑا مسئلہ جو یہاں یہ سب سے امپورٹن چیز باقی کنڈکشن تو بہت آسان ہے اٹیجمنٹ سب سے مشکل کام ہے تو آئیے میں آپ سمجھا دیتا ہوں یہ سرخ کلر جو میں آپ کی آسانی کی لکھا یہ کیا ہے ایکٹن کے دھاگے ہیں اور اس میں میوسین کے پاس کیا ہے میوسین کے ہیڈ یہاں پر میوسین کا دھاگہ ہے اس کے ہیڈ کس کے ساتھ اٹیج ہے لیکن میں آپ بتانا چلوں کہ یہ کس ترہ اٹیج ہو گئے تھے اس کو سمجھنے کے لئے ایک بار پھر پا جائے یہ کون سا دھاگہ ہے ایکٹن ہے یہ یہ ریڈ کلر کیا ہے ایکٹن ہے موٹھا ہے لیکن آپ پریشا مت ہو جاؤ یہ ایکٹن ہے سرخ جو ہے ایکٹن کا دھاگہ ہے ایکٹن کے دھاگے کیا چیز ہے آپ دیکھیں ایکٹن کے اوپر ایک خاص جگہ ہے جہاں پر میوسین کا ہیڈ نے اٹیج ہونا تھا یہ کون سا دھاگہ ہے یہ میوسین کے پاس کیا ہے یہ جو ہیڈ ہے ہیڈ نے آنا ہے ایکٹن کے ساتھ اٹیج ہونا ہے ایکٹن پر کون سا جگہ ہے یہ جگہ ادھر اٹیج ہونا ہے لیکن مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے یہ جو بلیک لائن ہے وہ کسم کا رکاوٹ کریٹ کر رہا ہے یہ جو ہیڈ ہے یہ فوکس ہے آج یہ جو میوسین کا ہیڈ ہے اس نے ادھر آنا تھا باٹ بیچ میں کیا ہے آپ کو پتہ ہے ایکٹن کے آس پاس لپٹا ہوا ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے اس دھاگے کو ہٹانا ہے جب یہ دھاگہ ہٹ جائے گا تو یہ جگہ ایکسپوزڈ ہو جائے گا ادھر پھر ہیڈ آٹیچ ہوئے گا اب یہ کام کون کرے گا سارا کام آٹیچمنٹ کا ہے اس کار خیر کے لئے کیلشم آئین سب سے بڑا رول آدھا کرتا ہے کیلشم آئین سو یہاں پر ہمارے پاس کیلشم آئین پڑے ہوئے تھے ادھر ہی سکیلٹل مسل کے اندر کیلشم آئین ہے کیلشم آئین کہاں سے آئیں گے فرم سارکو پلازمک ریٹیکولم جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈو پلازمک ریٹیکولم کا نام ہے سارکو پلازمک ریٹیکولم سارکو پلازمک ریٹیکولم سے کیا ریلیز ہوئیں گی کب ریلیز ہوں گے کیلشم آئین جب نرو امپل آپ کے دماغ سے سفر کرتا ہوا آپ کے مسل پر آئیں گے تب کیا ریلیز ہوگا کیلشم آئین ریلیز ہوں گے دیکھو کیلشم آئین اندھا دھن ریلیز نہیں ہوئیں گے کب ریلیز ہوں گے جب برین سے نرو امپل آئے گا آپ کے مسل سیل کے اندر یہ میں ادھر کیا ڈائیگرام لکھا ہوا ہے یہاں پہ چیک کر لیں یہ جو میں ادھر ڈائیگرام لکھا ہوا ہے یہ کون سا ڈائیگرام ہے یہ مسل سیل کا ایک ڈائیگرام ہے مسل فیبر بھی آپ اس کو بولتے ہیں اس مسل سیل کے ساتھ برین سے کیا آیا ہوا ہے نرو آیا ہوا ہے اور برین سے ہمیشہ ایک میسج آئے گا جس کو آپ لوگ نرو ایمپلز بھی کہتے ہیں یہ نرو ایمپلز آپ کے سیل میں آئے گا یہ کا باکس نہیں ہے بلکہ یہ ایک مسل کا یہ کیا ہے مسل کے سیل کے پاس اپنا میمبرین ہوتا ہے سیل میمبرین اس کے پاس بھی یہ سیل میمبرین ہے لیکن اس سیل میمبرین کے اندر سراخ ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اپن ہوا ہے اندر کی طرف آیا ہوا ہے ایک نالی کی شکل اختیار کی ہوئی ہے اس نالی کا نام ہے ٹی ٹی سی مراد ٹرانز یہ ایک ٹی بیول ہے جیسے کرنٹ آپ سمجھ دیجئے کہ نر ایمپلز کیا ہے ایک ہلکا سا کرنٹ ہے یہ کرنٹ جیسے یہاں آ جائے گا تو یہ کرنٹ اس نالی میں سفر کرے گا جیسے ٹی 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 پر کیا موجود ہے سارکو پلازم کریٹی کولم اپنے اندر کیونکہ اس کے پاس کیلشم آئین سارکو پلازم کریٹی کولم کے اندر پڑا رہتا ہے تو سارکو پلازم کریٹی کولم کیلشم آئین کو ریلیز کر دے گا یہاں سے میں آپ کریٹی کولم بنا تو کیلشم کیلشم پازیٹیو پازیٹیو بہت سارے کیلشم کیا کریں گے کہاں سے ریلیز ہوں گے سارکو پلازم کریٹی کولم کیونکہ ریلیز ہوں گے نرم جب یہ کیلشم آئین ریلیز ہوں گے تو کیلشم آئین ادھری آس پاس سیل کے اندر کیا پڑا ہوا ہے مایو فیلمنٹ پڑے ہوئے ہیں تو وہ جو کیلشم آئین وہ کہاں پر جائیں گے مایو فیلمنٹ کی طرف جائیں گے یہی وائل کانی ہے تو یہ کیلشم آئین کہاں پڑا ہوں گے مایو فیلمنٹ یہ ہے نا ادھر پڑے ہوئے مایو فیلمنٹ میں کیلشم آئین کہاں پر اٹیچ ہوں گے ٹروپونین کے ساتھ جب پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹروپونین کے ساتھ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ ٹروپونین کے ساتھ کتنے جگہ ہیں تین جگہیں تین میں سے ایک کیلشم کو بائنڈ کرے گا جیسے یہ کیلشم آئین ادھر آئے گا جیسے کیلشم آئین ادھر اٹیچ ہوگا یہ جو دھاگہ ہے یہ دھاگہ اوپر کی طرف جائے گا اب وہ جگہ کیا ہوا ایکسپوز ہوا اب میوسین کا ہیڈ اٹیچ ہوا جب میوسین کا ہیڈ اٹیچ ہوگا اس وقت ایٹی پی کیا ہو جائے گی ہیڈرو لائز ہو جائے گی کس چیز میں اے ڈی پی میں انرجی ریلیز ہو جائے گی کیا ریلیز ہو جائے گی انرجی ریلیز ہو جائے گی یہاں پر اس وقت یہاں پر دو ایٹی پی استعمال ہو جاتی ہے پہلی بار ایٹی پی تب ہی استعمال ہوتی ہے جب ہیڈ اٹیچ ہوگا ہیڈ اٹیچ ہوگا ہیڈ اٹیچ ہوگا تو جو انرجی ہے وہ یہ کیا کرے گا یہ جو ہیڈ ہے یہ اس فائبر کو یا تو بھئی اس طرف پھل کر دے گا یا پھر اس طرف پل کر دے گا جس طرح یہ دیکھو ہاتھ سے بھی آپ لوگیں کام کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انرجی ہے تو آپ ایک پین کو دوسری پین کی اوپر سلائٹ کریں گے انرجی ہے انرجی نہیں ہے تو سلائٹ نہیں کریں گے تو یہ جو ایٹی پی ہے یہ اپنے آپ سے انرجی ریلیز کر دے گا وہ انرجی کا پر خرچ ہو جائے گی وہ ایک ایکٹن کے دھاگے کو موف کرنے میں خرچ ہو جائے گی ایکٹن کے دھاگے کو موف کرنے میں خرچ ہو جائے گی اور پھر سے کیا ہوگا ایک اور ایٹی پی جو ہے اس وقت وہ ریلیز ہو جائے گی کس چیز میں ایڈی پی میں یہاں سے پھر کیا ریلیز ہوگی انرجی میں وہ جو انرجی ہے وہ اب اس ہیڈ کو ہٹانے میں خرچ ہوئے گا ہیڈ اٹیچ ہو رہا ہے ایٹی پی خرچ ہو رہی ہے ہیڈ آپ نے آپ کو ریموف کر رہا ہے بھی ایٹی پی خرچ ہو رہی ہے بعض اوقات جب بندہ مر جاتے ہیں تو اس میں ایٹی پی نہیں ہوتی ایٹی پی نہیں ہوتی ہے تو ہیڈ اٹیچ رہتے ہیں ہیڈ جب اٹیچ رہیں گے اس کا مسل کیا ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں جب تک مسل سے ہیڈ ریلیز نہیں ہوگا مسل نرم نہیں ہوئیں گے جب یہ ہیڈ ہٹ جائے گا آپ کے مسل نرم ہو جائیں گے لیکن جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے اندر ایٹی پی نہیں ہوتی ہے ایٹی پی نہ ہونے سے ہیڈ ہٹا نہیں سکتے اس لئے اس کے مسل سے سخت رہتے ہیں اس طرح بیماری بیماری تو خیر یہ نہیں ہے اس سچویشن کو کیا کہتے ہیں ریگر ریگر مورٹس اس کو بولتے ہیں ریگر مورٹس مینز سٹیف مسل افٹر دیت دیو ٹو لیک اف ایٹی پی اس کا لیز ریگر مورٹس ڈیرڈ باڈی کو آپ ٹچ کرو گے تو اس کا بدن اس کا جو جسم ہے وہ سخت ہوتے ہیں اس کا مسل سخت ہوتے ہیں اچھا اس طرح سے آپ کے فیلمنٹ جو نے جو ہے کیا مووو کر دی مووو کر دی اب آپ کو صرف اتنا اندازہ ہوا کہ ایک مایوسین فیلمنٹ نے کیا کیا ایکٹین کو آگے کی طرف کیا کیا ڈسپلیس کیا اور واپس وہ اپنی جگہ پر آیا کنٹریکشن ریلیکسیشن کنٹریکشن ریلیکسیشن یہ تو ہوتا رہے گا اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مسل کنٹریکشن ہو گئے ذرا اس ڈائیگرام پر آ جائے آپ لوگ یہاں بزرہ دیکھیں یہ آپ کا ایکٹین ہے سرخ دھاگے اور بلو مایوسین ہے اس سپیس کو کیا کہتے ہیں مایوسین کا مایوسین کی ادنہ جو سپیس شاوہ پورا جو بینڈ تھا اس کا نام تھا اے بینڈ لیکن اے بینڈ کے اندر ایک سپیس اس کا نام کیا ہے ایج زون آپ ذرا دیں کہ ایج زون کے اندر کوئی سرخ لائن آیا ہوا ہے ایج زون بلکل فارغ ہے یا اب ذرا دیکھیں یہ کون سا داگے تھی ایکٹین داگے یہ والا ایکٹین داگہ سینٹر کی طرف آیا اس طرف کا جو ایکٹین داگہ ہے وہ بھی کی طرف آیا کس نے لیا ان کو مایوسین نے لیا نا اسی طرح یہ جو ایکٹین کا داگہ ہے اس کو کس نے لیا مایوسین نے سینٹر کی طرف لیا اور اس ایکٹین کے داگے کو بھی مایوسین نے کیا کیا سینٹر کی طرف لیا آیا سینٹر میں اب وہ جو ایج زون تھا جس میں پہلے مایوسین تھا ایکٹین نہیں تھا اب اسی ایج زون میں اب ذرا دیکھیں اسی ایچ زون کے اندر یہ آپ کا ایچ زون ہے ایچ زون کے اندر آپ کیا آ رہا ہے ایک ٹین آ گئے اب ایچ زون کیا ہوا ڈس اپئر ایچ زون کیا ہوا ڈس اپئر سو جب مسئل کنٹریٹ کرے گا تو ایچ زون ڈس اپئر ہو جائے گا وان دوسری بات زیڈ لائن کہاں پر ہوتے ہیں وہ آئی بینٹ کے سینٹر میں ہوتا ہے سو یہ آئی بینٹ کے سینٹر میں یہ آپ کا ایک زیڈ لائن ہے اور ادھر بھی کیا ہے ایک زیڈ لائن ادھر ہے سمجھ آ رہی نا یہ جو ایک ٹین کے درمیان میں کون سا لائن تھا زیڈ لائن اب آپ نے دیکھا ایک ٹین کے داگے ایک اسے کی طرف گئے تو زیڈ لائن بھی کیا کرے گا اگر اگر یہ ایک داگہ ہے ایک ٹین والا اور یہ دوسرا داگہ ہے ایک ٹین والا بیچ میں کیا ہے ایج زون ہے جب یہ دو داگے ایک دوسری کی طرف آئیں گے تو ایج زون کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور اس داگے کے سینٹر میں بھی زیڈ لائن ہے اس داگے کی سینٹر میں بھی زیڈ لائن ہے تو جب یہ دو داگے ایک دوسری کی قریب آئیں گے تو زیڈ لائن بھی ایک دوسرے کے قریب آئیں گے زیڈ لائن کم کلوزر سو کنٹریکشن آف دا مسل کی نشانیاں ہیں وہ ہے زیڈ لائن کم کلوزر ایچ زون دسپیر آئی بینڈ جو ہے آئی بینڈ وہ شورٹ ہو جائے گا سو یہ تین باتیں آپ کو لازمی اور ہر حال میں سیکھنی ہیں کہ جب بھی مسل کنٹریکٹ کرے گا زیڈ لائن ایک دوسرے کے قریب آئیں گے ایچ زون ڈسپیر ہوگا آئی بینڈ شورٹن ہو گئی جب مسل ریلیکس کرے گا زیڈ لائن وہ اپس اپنے جگہ پہ چلا جائے گا ایچ زون دوبارہ اپیر ہو جائے گا آئی بینڈ دوبارہ سے نارمل سائز میں آ جائے گا تو کنٹریکشن ریلیکس ایکشن اس کے ساتھ ہی آپ لوگ یہ سارا لیکچر پاؤس کر کے دوبارہ سے ریورس بھی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تینک یو نیکس سیو ٹومارا